السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ پر اپنے یوٹیوب چینل میں اور حاضر ہوں کیمسٹریک ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے میری لیکچرز پچھلے سارے دیکھے ہوں گے اور بڑپور فائدہ اٹھایا ہوگا سٹوڈنٹس ہم لوگ شپٹر نمبر 3 سیکنڈیر میں چل رہے ہیں کیمسٹریک اس لیوز ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے آلموسٹ ہاف سے زیادہ چپٹر کو پڑھ لیا ہے پچھلا لیکچر تھا ہمارا about the oxides of the carbon سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اکارڈنگ ٹو دی oxides of the silicon آپ کو پتا ہے یہ آپ کا ہے گروپ نمبر 4 ایک کاربن سیلیکان جرمینیم تو کاربن کے پیکلیور بیہیویر اس کے oxides کو پڑھ لیا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں سیلیکان کی oxides کے مطلق سیلیکان ڈائی اکسائیڈ also known as silica is an oxide of the silicon which is chemical formula of siu2 most commonly found in nature as a quartz and various living organisms in many parts of the world سیلیکا is a major constituent of the sand دیکھیں آپ کشر ارض کی اوپر یعنی ہم اپنی زمین کی اوپر کتنی زیادہ مون میں ریت دیکھتے ہیں یہ بہت وائٹلی پایا جانے والا compound ہے silicon in the form of oxides یعنی سیلیکان کے جو oxides ہیں یہ بہت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کس صورت میں پائے جاتے ہیں اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کس صورت میں دیکھیں جو اس نے بولا ہے کہ siu2 کی فارم میں پائے جاتے ہیں most commonly found in nature as a quartz and اب یہ آگے چل کے نا ہم quartz کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے سیلیکان اوکسائیڈ سیلیکان اوکسائیڈ میں ریفل ٹو دی ایدر دی فالوین سیلیکان ڈای اوکسائیڈ سیو2 ویری ویل کریکٹرائز سیلیکان مونو اوکسائیڈ ایز ویری ویل کریکٹرائز یعنی سیو2 کی فارم میں بھی اوکسائیڈ سیلیکان کا پائے جاتا ہے اور ایس آئی کی فارم میں بھی پائے جاتا ہے سو یہ جو سیلیکان کے اوکسائیڈ ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے بنتے ہیں یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ اس کو ذرا غور سے اس کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں بعد ہم نے کرنی ہے کہ سیلیکان کا اوکسائیڈ بنتا ہے دیکھیں جس سیلیکان ایک سیلیکان ہر چاروں طرف اوکسیجن سے بانڈڈ ہے سو جیسے کاربن اپنے آپ کے ساتھ بانڈ بنا کے اس طرح سے چاروں سائٹ پہ رہتا ہے بلکل اسی طرح اب دیکھیں ہم نے فارم ایک سیلیکان کے اوکسائیڈز کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیلیکان اوکسیجن کے ساتھ کس طرح بانڈڈ ہے تو یہ دیکھیں سیلیکان ایک طرف اوکسیجن سے ادھر بانڈڈ یہی اوکسیجن اسی سیلیکان سے بانڈڈڈ اوپر والے اوکسیجن کے پاس ایک الیکٹرون ایکسٹرا سو یہ جو الیکٹرون ایکسٹرا والے اوکسیجن ہیں یہ مزید آگے سیلیکان کے ساتھ بانڈ بنائیں گے اور یہ ہے ہیوڈ سٹرکچر جو بڑا سٹرکچر وجود میں آئے گا بنے گا دیکھ لیتے ہیں جی what is vitreous silica ٹھیک ہے جی a chemical stable and a refractory glass made from the silica alone compare quads silica دیکھیں آپ پتھر ٹائپ آپ کو ایک سٹرکچر دکھایا ہوئے یہ ہے vitreous silica تفصیل اس کی ہم مزید آگے سی لیکچر میں دیکھیں گے stay tuned and watch properties of the vitreous silica vitreous silica is a difficult material to manufacture and as such is more expensive than most commercial glasses it has a high vapor pressure a strong tendency to divert periphery and high viscosity even at a melting point these physical characteristics preclude the use of the standard glass forming the techniques یعنی یہ بہت بڑا commercial level پہ use ہونے والا compound ہے which is vitreous silica اور important property جو اس پیج پہ یعنی ہم نے اس پوائنٹ کے اندر ڈسکس کی ہے وہ ہے کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ جو vitreous silica ہے اس کی vapor pressure high ہوتا ہے ٹھیک ہے جی زیادہ temperature چاہیے ہوتا ہے mount strong ہوتے ہیں اس فیڈے سے اور viscousities کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ melting point پہ بھی highly viscous یہ compound ہے viscous کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے کہ بہت زیادہ یہ hard ہے یعنی کہ کسافت densities کی molecule میں جو جڑاؤ ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اس کی کچھ properties دیکھ لیتے ہیں it is transparent to the light light کے ساتھ یہ transparent ہے light اس کے آر پار گزر سکتی ہے شفاف ہے almost impossible to melt it عام دور پہ اس کو melt کرنا مشکل ہوتا ہے but softens to 15 to 1500 degree centigrade 1500 degree centigrade پہ اس کو soft کیا جا سکتا ہے یعنی کہ تھوڑا بہت اس کو melt کیا جا very low thermal expansion یعنی جتنا مرضی کیا جائے expand نہیں ہوتا پھیلتا نہیں ہے ٹھیک ہے excellent insulator easily یعنی اس میں سے current گزر ہی نہیں سکتا impossible to became it a conductor ٹھیک ہے it is highly brittle and elastic insoluble in water these are the famous famous properties of the vitreous silica which is very important according to your concept of short questions you have to prepare these properties for the paper concept and for the paper ٹھیک ہے ہم لوگوں نے short question کے لحاظ سے یہ properties کو discuss کر اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پہلی definition میں quartz کے بارے میں پڑھا تھا اب یہ ہم نے vitreous silica کے بارے میں پڑھا ہے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ what is this بھائی یہ vitreous silica اور یہ quartz یہ کیا ہے ہم تو oxides پڑھ رہے تھے نا silikans کے ٹھیک ہے تو what is this یہ ہمارے اوپر اوپر سے جا رہا ہے ایسی بہت ہوگی students تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اور ذرا ان کا concept clear کرتے ہیں دیکھیں ہم نے topic start کیا ہے کہ oxides silikans کے کیا ہے silikans oxygen کے ساتھ ملتا ہے compound بناتا ہے جیسے عام طور پر compound ہے rate تو وہ تو ایک semi solid form میں پائی جانے والا compound ہے so وہ تو چلیں ایک side پہ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور طرح کے بھی silikans oxides بنتے ہیں which is in the form of the quads and which is in the form of the vitreous silica جو quads بناتا aines اور molecules ایک خاص ترتیب اور position میں ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے اور ان کے درمیان خاص یعنی کہ ایک آسان لفظے میں یہ کہ آپ بول سکتے ہو کہ خاص ترتیب سے جڑے ایٹم کا ایک مچموع ہے which is quads اگر اسی طرح کے quads کو غور سے دیکھا جائے اور ان ایٹم کی ترتیب موجود ہی نہ ہو تو اس کو آپ کیا بولتے ویٹرس سیلیکا یعنی یہ دونوں ہیں تو سیلیکان ڈائیک سائیڈ ہی کون quads اور ویٹرس سیلیکا but جو quads ہے وہ crystalline form میں اور ویٹرس جو ہے وہ کیا ہے amorphous form میں ٹھیک جی سیلیکان and oxygen ایٹم یہ ہم بات کر چکے ہی سیلیکان اکسیجن سے مل کر بنتے ہیں یہ سیلیکان ایٹم کی فرم میں کیسے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ پہلے دکھا بھی دیا ہے یہ دیکھیں سیلیکان یہ سی ایٹم ایٹم یعنی ایک اس کا کمپاؤنڈ اس طرح سے پائے جاتا ہے خیر نیکس را کے چلتے ہیں کہ سیلیکان سنگل پانڈ اکسیجن تیٹرہیڈر میں ہوتا ہے with ایچ اکسیجن بین شیئر بیٹوین two تیٹرہیڈر گیوی اوورال کیمیکل فرمولا ایس ایو ٹھیک اوورال فرمولا ایس ایو ہے ہے کیونکہ باقی جو ہے وہ لنکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تیٹرہیڈر فارم میں قوارڈ is a hard gist line mineral composed of the silicon and oxygen atoms the atoms are linked in a continuous framework of SIO2 silicon oxygen in a tetra hydral way ٹھیک 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 تو قوارڈ یہ ہم نے دیکھ لیا قوارڈ ہم دیکھیں ہم نے بات کی کہ کاربن بھی oxides بناتا ہے اب ہم نے بات کر لی کہ silicon بھی oxides بناتا ہے سو دیکھیں کاربن کا ایک oxide ہے which is co2 carbon اور oxygen کے دو ایٹم silicon کا بھی اسی طرح کا ہے silicon جس کو ریت بولتے ہیں سین بولتے ایسا سو جبکہ silicon dioxide کیا ہے ایک solid form میں پائے جانے والا compound ہے تو اس کی reason مت آئیں ٹھیک ہے رہی ہم reason اس کی پڑھتے ہیں the reason why the carbon dioxide is a gas and silicon dioxide is a solid because their chemical structures are different important point ہے آپ لوگ note ki جی اس کو کہ chemical structure دوسرے سرے اور ایک line structure ہے but آپ نے ابھی دیکھا کہ جو silicon dioxide structure ہے یہ دیکھیں یہ linear ہے ہی نہیں یہ tetrahedral structure ہے ٹھیک ہے سو سب سے بڑا difference تو ہمیں یہاں سے پتا چل گیا اگلی بات ہے carbon dioxide is a linear structure with two double bonded between carbon oxygen it has a small molecule and non with only weak bonds between the molecules hence it is a gas ٹھیک ہے جی اب what is the difference between vitress silica and crystalline silica 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 is a general term which is referred to all form of the silicon dioxide both crystalline and glass c یعنی silica اب ایک general term term ہے جو vitress silica اور quards دونوں کے لیے کٹ use کی بتائے نا کہ quards میں atoms جو ترتیب سے جوڑے ہوتے ہیں crystalline form میں ہوتے ہیں اور جو دوسرا ہے یعنی vitress silica وہاں پہ ایٹم ترتیب سے نہیں جوڑے ہوئے تو but ان دونوں کو جو collectively بولتے ہیں بولتے silica ٹھیک ہے general term ہے but both crystalline and glass silicon glass c silicon glass is an ambiguous term because it normally refers to any silica containing the glass composition few silica applies to the vitress silica referred by the fusion few silica refers to the vitress silica formed students یہ ہم نے پڑے oxides of carbon and oxides of the silicon پچھلے lecture میں ہم نے carbon کے oxides کو پڑھا اب اس lecture میں پڑھ لیے silica یعنی SI کے oxides کو پڑھ لیا آپ لوگ نے اس lecture سے برپور فائدہ اٹھایا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا thank you so much ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ